ہم غلامانِ احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے اس کے بعد تیسرا پہلو کیا ہے کہ بدلے پہ قدرت رکھ کر انتقام نہ لینا کفارِ مکہ کا دور سب کو معلوم ہے کہ کفارِ مکہ نے کیا ظلم کے آندھیاں چلائیں کیسا کیسا برتاؤ کیا ایک وقت وہ آیا کہ مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا مہاجرین اور نصارہ نے اپنی ملی جلی کوششوں کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا اب معاملہ کیا ہوا معاملہ برعکس تھا کہ جو لوگ مصطفیٰ پہ ظلم کرتے تھے جو لوگ مصطفیٰ کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں رکھتے تھے آج وہی لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قیدی بن کے کھڑے ہیں ارے دل کانپ رہا ہے موجود کانپ رہا ہے گویا کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا ہے سب کے دلوں میں یہ بات ہے ارے آج تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے آج تو یہ فیصلہ فرمائیں گے ارے پتہ نہیں چاہو پتہ نہیں کیا فیصلہ سنایا جائے مگر قربان جاؤ رحمت بھرے آقا پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مجرموں کو پیش کیا گیا ان پاپیوں کو پیش کیا گیا تو میرے آقا نے رحمت بھری ارشاد بات فرمائی کہ ارے پریشان نہ ہو ارے فکر نہ کرو ارے غمزدہ نہ ہو آج تم یہ سوچتے ہو کہ تم اگر میرے سامنے ہو تو میں تمہیں ڈاتوں گا میں تمہیں سزا دوں گا ارے نہیں نہیں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ میری طرف سے تم سب آزاد ہو